بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عرب ممالک سمیت ایران ایک ایسا ملک ہے جو دنیا بھر میں خجوریں برامت کر کے کروڑوں کماتا ہے لیکن خجور کی استجارت میں پاکستان کا حصہ بھی شامل ہو چکا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کیسے خجور کی استجارت میں ایک اہم مقام حاصل کر چکا ہے اور کیسے ایک عام پاکستانی اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے حالات بدل سکتا ہے ناظرین چین پاکستان اتصادی رہداری پاکستان میں خجور کی کاشت بڑھانے میں مدد کرے گا سی پیک تجارت میں اضافے کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کر رہا ہے اور پاکستانی کاشتکاروں نے خجور کی کاشت میں انقلاب لانے کے لیے سی پیک کے مختلف منصوبوں پر کمر کس لی ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ خاص طور پر رمضان میں خجوروں کا استعمال غزہ کا حصہ ہے خجوریں افطار اور سہری کا لازمی جزو ہیں اس زمن میں یاد رکھیں خجور پاکستان کی تیسری سب سے بڑی باغوانی کی فصل ہیں جو ملک کے چاروں صوبوں میں پائی جاتی ہیں پاکستان دنیا کی بہترین خجوریں پیدا کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے اور خجوروں کی پیداوار اور برامت میں بڑا ملک بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تاہم ماضی میں رابطے کی دشواریوں، مناسب ذریعی مشینری اور ڈیٹ پروسیسنگ یونٹوں کی کمی کی وجہ سے مطلوبہ نتائج ابھی تک حاصل نہیں ہو سکے تھے لیکن سی پیک کے تحت بننے والے روڈز کے بعد اب ایسا ممکن ہے ٹریڈ ڈیویلپمنٹ آثورٹی آف پاکستان کے مطابق پاکستان میں 99,000 رکھر رقبے پر خجور کاشت کی جاتی ہے جن کی سلانہ پیداوار 5,4,000 ٹن ہے ڈھکی ڈرائیڈ، شریفہ، مزاوتی، کپرو، ہلاوی، اسیل اور ربی وغیرہ جیسی خجور کی تین سو سے زائد اقسام کے ساتھ پاکستان دنیا میں خجور کی پروڈکشن میں چھٹے نمبر پر ہے سکھر اور خیبر پختونخواہ سندھ، تربت اور پنچ گور بلوچستان میں خجوروں کا زخیرہ ہے مزفر گڑ، دیرہ غازی خان، جنگ بہاولپر اور ملتان پنجاب میں خجور پیدا کرنے والے خطے ہیں سی پیک کی موٹر ویز ان تمام خجور والے علاقوں سے گزر رہی ہے اور اب ان کا خجور کا کاروبار کرنا بہت آسان ہے بات کو سمجھنا آسان ہے جیسا کہ ڈھکی نام سے پتا چلتا ہے مختلف زائقہ والی یہ خجوریں خیبر پختونخواہ کے زلہ دی آئی خان کے علاقے ڈھکی میں کاشت کی جاتی ہیں ڈھکی نے قومی اور بین الاقوامی منٹیوں میں اپنے آپ کو منبھایا ہے تہم مارکر تک رسائی ان مسائل میں سے ایک ہے جو کسانوں کو بڑے بے مانے پر بڑھتی ہوئی خجور کی کاشت کی حوصلہ شکنی کرتی تھی سی پیکے تحت حکلہ ڈی آئی خان موٹروے اپنی تکمیل کے قریب ہے 292 کلو میٹر موٹروے ڈھکی اور اس سے ملہکہ علاقوں کے کسانوں کو مارکر تک آسان رسائی فراہم کرے گی موٹروے ان مسنوات کو ملک کی مرکزی منٹیوں تک لے جائے گی اور کسانوں کو اب ان کی مسنوات کو کم قیمت پر فروخت کرنے کا استحصال نہیں کیا جائے گا کسان اب موٹروے کو استعمال کریں گے اور اپنی ارازی پر کھجور کی کاشت بڑھائیں گے اب کسان اپنی فصلوں کی جانچ کے لیے اسلامباد اور دیگر شہروں سے زرائی مہارین مدو کر سکتے ہیں یاد رکھیں اس کاروبار میں شامل ہو کر آپ بہ آسانی کسیر نفع کم آ سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں ٹیبل فروٹوں کے طور پر تازہ کھجوروں کا استعمال بہت عام ہے تاہم خوشک شکل میں کھجوریں گھرے لو اور سنتی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں انڈسٹری میں کھجور مختلف شکلوں میں استعمال ہوتی ہے جیسے کھجور کا پیسٹ، شربت، پاودر، کھجور کا جوس، جیم، شہد، بیکری مسنوات وغیرہ کے پی حکومت نے سی پیک کے تحت 3125 اکڑ رکبہ پر ڈی آئی خان خصوصی اقتصادی زون کی تجویز پیش کی ہے جہاں کھجور کے لیے پرسیسنگ یونٹ قائم ہو سکتے ہیں یوں کھجوریں اور اس کی مسنوات خصوصی اقتصادی زون کے ذریعے براہ راست برون ممالک پر آمد کی جا سکیں گی ناظرین آپ سی پیک کے تحت کھجور کے کاروبار میں پیدا ہونے والے آسانیوں اور پاکستان کی عالمی سطح پر کھجور کی مارکٹ میں پیدا ہونے والی اہمیت کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمٹ میں ضرور اگاہ کریں چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں یا گوگل پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا